مسیح کے نام میں سب کو سلام تو جے یسودی ہر شہ یسودی تو دوستو زبور دیکھیں ہمیں کیا کیا اچھی چیزیں بتاتا ہے اچھی ہر وہ چیز زبور بتاتا ہے اور جو شریر ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور جو خدا کی حمد و سنہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں خدا چنتا ہے اور دیکھیں جو آج کا ہمارا زبور ہے شکر گزاری سے شکر گزاری کا ہے جو زبور سوخ جیسے ہنڈٹ تو آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں آئے اہل زمین سب خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خدا کی عبادت کرو اس کے حضور حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خدا ہی خدا ہے اس نے ہم کو بنایا اور ہم اس کی ہم اس کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کے چراغا کی بھیڑے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کے بارگاہ بارگاہ میں داخل ہوں اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو کیونکہ خدا بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتہ پشت ہے خدا کے پاک کلام کو پڑے اور سنے جانے پہ برکت ہو تو دوستو اس کی وفاداری پشتہ پشت ہے جیسے دیکھیں ہمارے باپ دادا باپ ہم آگے بیٹے جو خدا سے وفادار رہتے ہیں وہ پیڑی با پیڑی وفاداری خدا کی ان کے ساتھ ہے تو جو خدا کو قبول نہیں کرتے خدا پہ عمل نہیں رکھتے خدا پہ یقین نہیں رکھتے وفاداری کا ایک جو پہلو ہے اس کو نہیں بڑھاتے صرف باتوں میں کہ ہم وفادار ہیں نہیں آپ بائبل کو پڑھیں خدا سے توبہ کریں خدا کے ساتھ چڑھیں تو پھر آپ وہ وفاداری پائیں گے تو گیت گاتے ہوئے گیت گاتے ہوئے دیکھیں اس کے آگے حاضر ہوں تو جیسے یہ بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ خوشی سے خدا کی عبادت کرو اور گیت گاتے ہوئے تو دوستو ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے خدا کے ساتھ خوش رہنا ہے کیونکہ خدا ایسی ایسی خوشییں دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پر جب آپ خدا سے مانگیں خدا کے ساتھ چلیں تو پھر یہ کامیہ بھی ملتی ہے جیسے بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی خواہشوں سے چاہتے ہیں حاصل کریں ایسے نہیں ہوتا خدا سے مانگیں خدا کو پتہ ہے کہ آپ کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے خدا جانتا آپ کی ضرورتوں کو کوئی اور نہیں جانتا تو اس لیے دوستو آپ خدا کے ساتھ جڑیں اور جیسے لکھا گیا ہے آئے اہلِ زمین سب خدا کے حضور خوشی سے نعرہ مارو خوشی سے خدا کی عبادت کرو اور گیت گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو تو دوستو آپ خوشی سے نہ قبول کریں خدا کو خدا کے پیچھے ہو لیں خوشی سے کیونکہ آپ کو جب آپ خدا کو قبول کریں گے پھر آپ کی راہیں کھلیں گی تو جب آپ کی راہیں کھلیں گی کوئی کھلتی جائیں گی وہ آپ کو زمین پہ بھی وہ چیزیں ملیں گی اور چندتے فردوس میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کیا ون کر جائیں گے ہر وہ مسیح ہر وہ جو خدا کو قبول کر کے اس کے ساتھ چل رہا ہے وہ حاصل کر سکے گا تو دوستو آپ سب خدا کے جن لوگوں نے ابھی تک خدا کو نہیں جانا وہ بھی جانے پلیز اور بائبل کو پڑھیں گے تو آپ خدا کو جانیں گے اس کے بعد آپ خدا کو جب قبول کریں گے اور دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ خدا کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں ایک بات چیز کر سکتے ہیں جب آپ خدا سے بات چیز کریں گے اپنے غناؤں کو بخشائیں گے اپنی وہ پرابلمیں خدا کے آگے رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے وہ وہ پرابلمیں جو خدا جانتا ہے آپ جانتا ہے دنیا نہیں جانتی وہ پرابلمیں تو پھر آپ سرخ روح ہوں گے تو اگر آپ سوچیں کہ بس میں جد و جد کرتا ہوں کام کرتا ہوں پیسے جمع کرتا ہوں اس طرح کرتا ہوں تو میں وہ پرابلمیں حل کر دوں گا وہ پرابلمیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جسم کی خواہشیں اور جسم کی ہیں پر آپ سوچ نہیں سکتے جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے خدا جانتا آپ نے کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے خدا مہیہ کرے گا پر آپ بھی سست وہ نہ بنیں سست گھر بیٹھنے والے خدا کی عبادت کریں اور خدا نے کہا ہے آدم کو کہا گیا تھا اپنا پسینہ بہائے گا اور کھائے گا تو آپ کو اپنا پسینہ بہانا ہے کام کرنا ہے یہ نہیں کہ باپ دادا چھوڑ گئے تو میں بس شیطانی کاموں میں اور گھر سو کے وہ پیسہ اجاروں آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو محنت کرنی ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے خدا کے جو ایک احکامات ہیں دس احکامات ہیں ان کو بھی ماننا ہے اور خدا کی تلیم کو ماننا ہے اور جو گمرا لوگ ہیں بہت سے دنیا میں اس ٹائم گمرا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں دوسرے سب غلط ہیں پر جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں بائبل کو دیکھتے ہیں بائبل آپ کو سب کچھ بتاتی ہے وہ آپ کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کی شکل نظر آتی ہے بائبل کو آپ پڑھیں وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی سٹیج پہ ہیں کیا ٹریک پہ ہیں جیسے جیسے آپ بائبل میں بڑھتے جاتے ہیں شیطان بھی آپ کے ساتھ زور مار کے آپ کو روکتا ہے آپ کے سٹیجز آپ کے لیول جو بائبل میں بڑھتے ہی بڑھتے بڑھتے اوپر جاتے ہیں تو شیطان بھی اسی طرح روکتا ہے اسی طرح پرابلم لاتا ہے پر وہ آدمی جو سرخ روح ہوتا ہے جو اسی میں نکلتا ہے جیسے ایوب کی زندگی کو دیکھیں یعنی وہ پیچھے دو تین ایڈیشن بنائے ہیں ایوب کی زندگی کو اس نے دیکھیں خدا کا دامن نہیں چھوڑا وہ خدا کے پیچھے ہو گیا اتنی ہلاکت آئی کہ اتنا امیر آدمی تھا کہاں وہ زمین پہ بیٹھ کے سب کچھ مر گئے چھوڑ گئے پیسہ سب کچھ چلا گیا پر وہ دیکھیں وہ سرخ روح ہوا کیونکہ اس نے خدا کی مانی وہ خدا کے پیچھے ہو لیا وہ خدا کا تھا تو دوستو آپ بھی جن دوستوں نے ابھی تک خدا کے بارے میں ٹیبلی نہیں جانے وہ بھی جانے بائبل کو پڑھیں دعا کریں اور اپنے گناہ بکشائیں یہ زندگی دو پل کیا ہے یہ ختم ہونے کے بعد جو خدا کے ساتھ جڑیں گے وہ سب کچھ پائیں گے جو خدا کے ساتھ نہیں جڑیں گے وہ ہلاکت پائیں گے تو دوستو جنہوں نے نہیں جانا نہیں قبول کیا وہ بھی کریں تو پریزہ لوڑ جائے مسیدی ہر شائے مسیدی